شاہ ویس بھائی یہ پچھلے دنوں آپ اکثر شادی وغیرہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں دوسری کا تو پچھلے دنوں یہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ بیوی نے کیس کی ہوا تا خوان پر اپنے حزبن پر تو ہائی کورٹ کے بغیر زیادہ دوسری شادی کیونکہ اس نے کر لیا تو اس معاملے میں بیوی نے کیس کی ہوا تو ہائی کورٹ نے لہور ہائی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور چھے ماہ قید کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت جو پوری ہماری ریاست ہے نا وہ نعوذ باللہ منزالک ایسی ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں چاہے انفرادی سطح پر چاہے سٹیٹ کی سطح پر اجتماعی سطح پر ہم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب قام دعوت دے لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ حکمیتِ آلہ کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے اور حکمیتِ آلہ کا مالک صرف اللہ رب العزت ہی ہے پاکستان کا قانون کہے یا نہ کہے اور اون ٹاپ آف دیٹ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے لہٰذا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی چیز پاس نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے متصادم ہیں تو لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا کوئی ہو پریزیڈنٹ آف پاکستان آجائے جو مرضی ہو جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول سے متصادم کوئی بات کریں گے تو ہم اس کے خلاف ضرور بات کریں گے کیونکہ لا طاعت المخلوقی فی معصیتِ الخالق اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں ہے ماں باپ کا حکم ماننا ہے ہر صورت ماننا ہے لیکن جہاں پر ماں باپ کہہ دیں کہ نماز شور دو فرض نماز شور دو سود کھاؤ نکاہ نہ کرو فلان کام کرو جو شریعت سے متصادم ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے مطابق نہ ہو وہاں پر والدین کی فرمبرداری جائز نہیں ہے بیوی کا بہت خیال رکھنا چاہیے شفقت سے پیش آنا چاہیے روزی حلال اس کو لا کر دینی چاہیے اس کی ضروریات پوری کرنی چاہیے لیکن جو ہی کہے کہ میری ہر جائز نہ جائز ضرورت پوری کرو چاہے تمہیں حرام کمانا پڑے وہاں پر بیوی کی بات نہیں ماننے اولاد کے اوپر ایک روپیہ بھی خرج کریں گے صدقہ ہے اولاد کا خیال رکھیں گے ان کے ضروریات پوری کریں گے آپ کے پر فرض ہے لیکن جو ہی اولاد کے ضروریات اللہ تعالیٰ کے حکامات سے متصادم ہو جائیں گی تو ہمیں قرآن پاک کی آیت نظر آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے آگے کوئی چیز نہیں آسکتی یہ لاہور ہائی کورڈ نے اگر واقعی اس طرح کا کوئی فیصلہ دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متصادم ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت ہے اور چاہے کوئی بھی پاکستان کی کورٹ ہو اور کوئی بھی پاکستان کا قانون ہو کوئی بھی پاکستان کا ریاست کا فرد ہو جب اللہ اور اس کے رسول سے متصادم ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ خوب وہ عذاب چکھانا جانتا ہے وہ مزہ چکھانا جانتا ہے وہ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ آسمان سے تمہارے پر پتھر برسا دے وہ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ تمہیں زمین پر دسا دے اور اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیڈل شریعت کورٹ نے انٹرسٹ کے خلاف سوت کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا اور ہمارے سارے بینک پہنچ گئے ہیں ایون سٹیٹ بینک یعنی کہ سٹیٹ خود اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے پہنچ گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم سوت سے باز نہیں آتے تو ہر بھی من اللہ اور رسولی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے کوئی کورٹ فیصلہ دے ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے اور یہ میں اس کورٹ سے اس جج سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عوام کے لیے مسلمانوں کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور کورٹ کو وہ فوراں سے فیصلہ واپس لینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کو اجازت دی ہے کہ مسنا و ثلاثہ و روا کہ وہ عورتوں میں سے جن کے ساتھ حق جن کے ساتھ نکاح جائز ہے وہ دو دو تین تین یا چار چار چوز کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ دو کو چوز کرنے کے بعد انصاف نہیں کرتا تو پھر اسے سزا دیں ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ایک کے سپاس جاتا ہے دوسری کے پاس نہیں جاتا دوسری کے بچوں کا خیال رکھتا ہے پہلی کا نہیں رکھتا اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ضرور سزا دیں لیکن شریعت میں بیوی کی اجازت لینا کسی صورت کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اور یہ جو بیوی جس نے یہ کیا ہے نا انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ بھی اپنا حال دیکھ لے گی اللہ نے اجازت دیا تم گون ہوتی ہے روکنے والی تم خود مہمان ہو جو تمہارا شوہر اپنے گھر میں لے کر آیا تمہیں عزت دی تمہیں نام دیا تمہیں پیسہ دیا تمہیں دولت دی تمہیں اپنے بستر پر سلایا اور تم اب اس کے گھر پر اس کے نام پر اس کے عزت پر اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہو اس دنیا میں بھی تم اس کا مزہ دیکھ لوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا مزہ دیکھوگی اور یہ جو کورٹ ہے اس کو بھی یہ فیصلہ فوراں واپس لینا چاہیے ہاں لیکن میں عوام سے یہ کہوں گا اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کی باتیں جب بھی حکومتیں کرتی ہیں ان کے خلاف ہم آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو انٹی سٹیٹ ہو آپ اس کے خلاف اتجاز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتے جھگڑا نہیں کر سکتے آپ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے آپ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے آپ بغاوت نہیں کر سکتے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ہاں آپ اتجاز ریکارڈ کرتے رہیں گے اور ریکویسٹ کرتے رہیں گے اپیل کرتے رہیں گے اور لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے ڈراتے رہیں گے جو ایک عوامی پریشر ہے وہ بلڈ کرتے رہیں گے عوام الناس کی رائے بناتے رہیں گے تاکہ یہ معاملات درسترگی کی طرف جائیں بجائے خرابی کی طرف جانے کے اقول و قول یہاں